اس بھی جب آپ دیکھئے آج ہم نے انفیکٹ بائیوکون سیکٹر او دے ڈے میں فارما سپیس میں آج ہم نے سٹاک لیا تھا ایک بائیوکون اپنی لائف ہائپ پر کاروبا کر رہا ہے ابھی اگر میں فیوچرز میں دیکھوں تو اپروکسیمیٹلی تین سے چار روپے کا بریئیم کمانڈ کر رہا ہے ڈے ہائپ پر اور ٹریننگ کریئر کے اب تک کے سب سے سروشتر روپے ساہل آپ کا کونفیڈنس بائیوکون پر یا پھر کسی اور انفیکٹ ماں کی جگہ شرما صاحب آپ کا یہ جو کونفیڈنس سے اس پر فارما سپیس میں اسپیشلی مٹ کے فارما سپیس میں کیونکہ وہاں لیوپین اور ڈاکٹریڈیز نے تھوڑا سا موڈ بگاڑا ہوا تھا مٹ کے فارما میں شرما صاحب آپ کا جو کونفیڈنس سے وہ کیا کر رہا ہے اس پر مٹ کے فارما کے اندر کافی اچھی چوائزز آپ کو اپ لب دھوتی ہیں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو بہت چھوٹے ہیں جن کا زکر نہیں کیا جا سکتا ان کا مارکٹ کیا بہت ہی چھوٹا ہے پر وہ اچھا کر رہی ہیں خود کی پورٹفولی میں ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ان کا مارکٹ کیا بہت ہی چھوٹا ہے آپ کے یہاں پر بات نہیں کر رہا لیکن جو سٹاکس ہمارے یہاں پر تھوڑے بیٹر لگتے ہیں لاج فارما میں اوویسلی سن فارما اور وہاں پر ایک یہی وجہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پروبلیمز ریلیٹیڈ تھی رین بیکسی کے ویلے کے ساتھ وہ قریب قریب پوری ہو چکی ہیں اور کمپنی کا یہ کہہ پانا کہ ہم انوائٹ کریں گے ایو ایس کی ایجنسیز کو اپنے انسپیکشن کے لیے تو یہ ان کا کانفرنس شو کرتا ہے کہ یہ چیزیں ریزول ہو جائیں گی انریزولیبل ایسا کچھ لگتا نہیں ہے اس کے اندر اور جو باقی جو سٹاکس ہیں تو ان کے اندر میرے خیال سے آپ میڈ کیپس ضرور ہیں لیکن ہاں پہ اب سٹاپ لاؤس کے ساتھی آپ کو کام کرنا پڑے گا جی چلی اس بیچ اس سمیں کش میں جہاں پر بائنگ ہے ایسے کچھ ایک سٹاکس کو دیکھ لیتے ہیں اچھی وولیومز کے ساتھ ایک تو ٹیل بروس آٹو ہے جس پر آج خرید آ رہی ہے یہ کاؤنٹر خریب آٹ پرسینٹ اوپر اس سمیں ٹریٹ کر رہا ہے یہ بھی اس سمیں قریب اچھے وولیومز کے ساتھ اچھا ٹیٹ دکھاتے ہوئے اور کچھ کاؤنٹرز دیکھ لیتے ہیں جہاں پر انٹرسنگ مو ہے ایوریسٹ کینٹو سلینڈرز یہ انٹرسنگ مو ہے یہ قریب پانچ پرسینٹ اوپر ہے اور ظاہر سے بات ہے اب دلی میں جس طرح سے ڈیزل ٹیکسی اس کو بین کیا گیا ہے تو اس کا سیدھا فائدہ انہیں ہوتا ہے بیکوز یہ سی این جی کٹس میں یوز ہونے والے جو سلینڈرز ہیں اس کے مینوفیکچرر ہیں تو یہ کاؤنٹر قریب اس سمیں پانچ پسینٹ اوپر اور ٹھیک وولیومز کے ساتھ یہ مو دیتے ہوئے یہ کچھ کاؤنٹرز ہیں جس پر نظر رکھی جا سکتے ہیں ایوریسٹ کینٹو پر آپ کا ویو کیا ہے شرمہ جی سر یہ تو گھریج بھی نہیں ہے لیکن یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ میڈ کیپس میں آپ جب بات کر رہے تھے ایک دوسرا وہ ایکزیکلی میڈ کیپ تو نہیں ہے پر جو دھیانا ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں بکوز آپ کے درشک جہاں پہ گرنکشن ہو ہی بات کرنا چاہتا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا ٹینجنٹ ہے آپ چاہیں کہ میں اسی پہ جواب دوں تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا دوسرا سٹاک پہ جو مجھے اچھا لگتا اس کا جکر کروں تو آپ بولیں گے تو کروں گا بلکل بلکل go ahead جی وہ جو کمپنی ہے وہ کمپنی ایک جرمن کمپنی ہے اور انڈیا میں اس کی 40% سبزڈری ہے اس کمپنی کے نام ہے کئی ایس بی پمپس یہ کمپنی اچھے کوڈرلی نتیجوں کے ساتھ آئی تھی اس کا کیلنڈر یئر ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہوئے گروت ٹھیک لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین سال کے اندر یہ کمپنی آپ کو 15% سی اے جار ریٹرنس دے سکتی ہے اور اس کا جو کانفیڈنس یہاں سے آتا ہے کہ کمپنی چاہ رہی ہے جس کے جو جرمن سی او ہیں انڈیا میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ایشیا کے جو بائرز ہیں جو کیس بھی جرمنی سے پمپس خریدتے ہیں وہ یہاں سے خریدنے لگ رہے ہیں اور آگے چل کے اور ان کی خپت بڑھے گی اوپر سے ایک سولر پمپ بنائے کمپنی نے جو جس کا جو ریٹرن ہے وہ ایک ڈیزل پمپ کے مقابلے 30% زیادہ ہیں تو وہ بھی ریپلیسمنٹ کر سکتا ہے ڈیزل پمپس کی جو جو سولر پمپس ہیں کمپنی کے بنائے ہوئے اور تیسری اچھی چیز یہ ہے کہ اپی آئی جو ہے امریکن پیٹرولیم انسٹیوٹ اس کے جو سیٹیفائیڈ پمپس یہ کمپنی بنائے گی تو اس کے چلتے ہوئے یہاں پر ان کے جو پمپس بکیں گے ایکسپورٹس کے لیے وہ ان کی ویلیو ہے وہ کافی اچھی ہوگی جو ابھی تک انڈیا میں جا دے بکھتے ہیں اٹھارہ پرتشت کمپنی کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں اور اس اٹھارہ پرتشت میں سے جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کا نینڈی پرسنٹ جرمنی میں جاتا ہے اور انتیم لوجک یہ اس کو خریدنے کا کہ کمپنی پہلی بار جو ابھی تک بھارتی باجاروں میں اترانہ نگیش نہیں کرتی تھی ڈائیسو کروڑ کا کیپیکس کرنا شروع کر دیا اس نے جو سپر کرٹیکل جو تھرمل پاورس ہیں ان کے لئے جو پمپس چاہیئے ہوتے ہیں وہ یہ بنائیں گے تو یہ کل ملا کے انڈیا کو بیس بنانے کی سٹوری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانگ ٹرم کی درستی سے تین سال کی درستی سے کافی اچھا ہے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اسٹ کا ایک شورٹ ٹرم کے لیے قریب تین سے چار کورٹر کے لیے آٹھ سو کا ہے اور یہ کرنٹلی جو سٹاک ہم نے ریپورٹ نکالی صبح تو چھے سو سٹی کا اور نیچے کے لیول پہ چھے سو چالیس یہ آپ چاہیے تو ایڈ کر سکتے ہیں دھیان رہے اس میں وولیومز بہت زیادہ نہیں ہوتے تو آپ ایک دم سے بھاگ کے سٹاکس کو نے لیں اس کو تھوڑا لیں پھر اکھٹا کر کے پھر آگے بڑھیں جم